امریکی انترکش ایجنسی ناسا انیس سو پچاس کے دشک کے بعد سے دو ہزار سولہ تک اوسط تاپمان میں قریب ایک ڈگری سیلسیس کی وردھی درج کی گئی اور انیسویں صدی کے انت سے لے کر اب تک پرتوی کی ستے کے اوسط تاپمان میں ایک دشملہ ایک ڈگری سیلسیس کی بڑھت ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا گرم ہو رہی ہے اور یہ پریعورن کے سنتولن کے لیے اچھا سنکیت نہیں ہے شب سنکیت نہیں ہے اب پوری دنیا میں ایسی یوجنہیں لاغو کرنے کی ضرورت ہے جس سے دھرتی کا تاپمان اتنی تیزی سے نہ بڑھے اور آخر میں آج کے اتحاس پر نظر ڈالتے ہیں آج ہی کے دن ورش سترہ سو چھتیس میں سکوٹلنگ کے انجینئر جیمز وارٹ کا جنب ہوا تھا جیمز وارٹ نے سٹیم انجن کی تقنیق کو اور بہتر بنایا تھا جس کی وجہ سے دنیا میں عودیوں کی کرانتی کو نئی رفتار ملی تھی جیمز وارٹ نے بھاپ کا ایک ایسا انجن وکسٹ کیا تھا جو روٹری موشن یعنی کسی چیز کو گول گھومنے والی گتی دے سکتا تھا گاڑیوں میں پاور کا میجرمنٹ کرنے کے لیے استعمال ہونے والی یونٹ ہورس پاور جیمز وارٹ کے کونسپٹ پر ہی آدھاری تھے اور انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کے انسار پاور کا نمان لگانے کے لیے وارٹ نامک یونٹ بھی جیمز وارٹ کے نام پر ہی بنائی گئی تھی جیمز وارٹ نے روٹری انجن، ڈبل ایکشن انجن اور سٹیم انڈیکیٹر کا بھی عوشکار کیا تھا آج ہی کے دن ورش 1990 میں آدھارت میں گروہ اوشو کا ندھن ہوا تھا اوشو کو رجنیش بھی کہا جاتا ہے حالانکہ ان کا اصلی نام چندر مہن جین تھا اوشو کے آدھارت میں کوچار دنیا بھر میں آج بھی بہت لوگ پری ہیں اوشو پر کئی شورٹ فلمز بنائی جا چکی ہیں ایک تک تھے یہ بھی ہے کہ ان کے پرشنسکوں نے انہیں تیران میں رولز روئیس گاڑیاں گفٹ کی تھی اوشو کے وچاروں کے آدھار پر پچپن بھاشاؤں میں 650 کتابیں لکھی جا چکی ہیں مہاتما گاندھی اور دوسرے بڑے نیتاؤں کی آلوچنا کر کے ساٹھ کے دشک میں اوشو ویوادوں میں بھی آ گئے تھے مشہور درشن شاستری ویدوان اور ساماجک کارے کرتا دیبیندرناتھ ٹیگور کا ندھن ورش 1905 میں آجی کے دن ہوا تھا دیبیندرناتھ ٹیگور نے راجہ رام مہن رائے کے ساتھ مل کر برم سماج کی ستھاپنا کی تھی انہوں نے ستی پرتھا جاتی پرتھا اور محلاؤں کی غلامی کے خلاف کئی کارگر قدم اٹھائے تھے دیبیندرناتھ ٹیگور نے ہی شانتی نکیتن کی ستھاپنا کی جسے بعد میں ان کے پتر اور مشہور لکھک ربیندرناتھ ٹیگور نے ایک یونیورسٹی میں بدل دیا تھا دیبیندرناتھ ٹیگور کو بنگال کی آواز کے روپ میں بھی یاد کیا جاتا ہے آجی کے دن ورش 1883 میں تھومس الوائیڈیسن نے کھمبوں پر لگی تاروں کے ذریعے الیکٹرک لائٹنگ سسٹم یعنی بجلی سے روشنی پیدا کرنے کا سسٹم بنائے تھا اس کی شروعات آج ہی کے دن امریکہ کے نیو جرسی سے کی گئی تھی اپنے سی بیچز کے لیے مشہور امریکہ کے میامی میں 1977 میں آج پہلی اور آخری بار برف گری تھی اس گھٹنا کو قدرت کے عجوبوں میں گنا جاتا ہے 1915 میں آج فرنچ عوشکارک جارجز کلوڈ نے نیون ڈسچارج ٹیوبز کا پیٹنٹ کروائے تھا جب نیون گیس سے بھری ٹیوبز سے بجلی گزرتی تھی تو ایک خاص طرح کی روشنی پیدا ہوتی تھی اسے نیون لائٹ کہا جاتا تھا نیون ڈسچارج ٹیوبز کو الگ الگ آکار میں موڑا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کا استعمال خاص طور پر ویگیاپنوں کے سائن بورڈز میں کیا جاتا ہے تو ڈین اے میں آج اتنا ہی اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل رات نو بجے تب تک آپ خوش رہیے سرکشت رہیے اور اگر آپ کے آس پاس کچھ بھی غلط ہو رہا ہے تو آواز اٹھائیے اس کا ویڈیو بنائیے اور سمبندت عدکاریوں پر دباؤ بنائیے ایسا کر کے آپ نجی سطر پر سماج میں بڑے بدلاؤں لا سکتے ہیں نمسکار